السلام علیکم جی سبان صاحب کیا حال ہے آپ کی ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کا ایک اپنا بزنس ہے کپڑے کا اور آپ اس معاملات کے اندر اس حالات کے اندر راؤنڈ آباؤٹ ون لیک پلس ارننگ کر رہے ہیں تو یہ کیسے آئیڈیا آیا کیسے آپ نے شروع کیا آپ تو ایک ینگ جنریشن کے لیے مثال ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں جابز نہیں ملتی ہمیں بزنس نہیں ملتا ہمارے لیے ایسے معاملات ہیں تو یہ کیسے آپ نے شروع کیا اس کو بسیکلی میں سٹوڈنٹ ہوں سیکنڈیئر کا تو میں نے نا جب اپنے حالات دیکھے اپنے محول دیکھا اپنی سوسائیٹی کو دیکھا تو یہاں پہ کافی لوگ اس طرح کی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں جوبز نہیں مل رہی تو مطلب کہ کچھ شخصیات کو میں بھی جانتا ہوں جو پرے لکھیں ہیں لیکن جوبز بغیرہ نہیں ہیں ان کے پاس تو میں نے سوچا کہ اگر میں بھی جوب کے لیے کل کو تلاش کروں گا جوب کو تو مجھے بھی مشکل پیدا ہوگی تو کیوں نہ ایک بزنس سٹینڈ کیا جائے جو ارننگ کے لیے میرا زریعہ بھی بنے تو پھر میں نے ساتھ ساتھ اپنے سٹڈی کے ساتھ شو پہ جاتا تھا سیکنڈ ٹائم اور تین سے چار گھنٹے میں وہاں پہ ایکسپیرنس لیتا تھا ساتھ سے آٹھ ماہ میں ایکسپیرنس لیا ہے تو اس کے فوراں بعد میں نے ایک چھوٹا سٹیپ کیونکہ اگر آپ جائیں گے بری سٹیپ پہ تو اس میں آپ کو لوز کا بھی خطر ہے ٹھیک ہے تو میں نے ایک چھوٹا سٹیپ لیا ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی دکان میں نے پہلے لی وہاں پہ میں نے تھوڑا سا یعنی کہ کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ کرنا سیکھا ٹھیک ہے تو ہاں جی پرچیز بغیرہ کیے میں نے خود فیکٹریز بغیرہ جا کے ٹھیک ہے تو اس طرح پھر میں نے جب میں اس میں تھوڑا میں نے دیکھا کہ سیکس ایکس فول ہو رہا ہوں اس میں میں یعنی کہ ارننگ اچھی آ رہی ہے تو اس کو پھر میں نے سوچا کہ اس کو بھرہا جائے دین میں نے کچھ عرصہ وہی جو پروفٹ تھا اس کو بھی ایڈ کیا اور ایک اب بری دکان ہے ماشاءاللہ اس میں میں بزنس کر رہا ہوں یہ ہے جی میاں سبان صاحب ایک کامیاب بزنسمن زندگی میں میں نے ایک چیز سوچی ہے کہ جو بزنس ہے وہ ایک سوچ سے شروع ہوتا ہے اور بلینئر پر جا کے ختم ہو جاتا ہے تو یہ میاں سبان صاحب نے ہمارے ساتھ ایک بڑا ہی اچھا اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کیا تو یہ بھی بتائیے گا کہ یہ آئیڈیا ویسے کہاں سے آیا آپ کو دراصل میرے جو والد صاحب ہیں وہ بھی ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے ٹھیک ہے تو کافی عرصے سے وہ جوب کر رہے ہیں کہ ان کے اٹھائیس سال زیادہ سرویس ہو گیا ٹھیک اور اب میرے انکل تھے ساتھ یعنی کہ میرے چاچوں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے تو انہوں نے بیزنس سٹارٹ کیا جب انہوں نے شوپ لی تو یعنی کہ شوپ سے انہوں نے شروع کیا ہے اور اب ان کی تقریباً چار سے پانچ شوپس ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی مجھے بہت سبق حصل ہوا کہ جو گورنمنٹ جوب وغیرہ جو بھی ٹھیک ہے وہ مطلب کہ آپ اس میں آپ کو یہ ایک وقت کی بھی بندی کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں لوگوں کے معاملات ہر قسم کے ہینڈل کرنے پڑتے ہیں ہر قسم کی بات آپ کو جوب میں سننی پڑتی ہے لیکن جو بزنس ہے وہ اس میں آپ خود ہی آنر ہوتے ہیں خود ہی آپ اس میں امپلائی ہوتے ہیں ایوریتھنگ آپ اٹسیلف ہوتے ہیں تو اس میں تو بڑی ریلیکسیشن ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ آج کے دور میں یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے میں بھی ہمیشہ یہی فورس کرتا ہوں کیونکہ آپ بزنس کی طرف آئیں چاہے وہ ایک چھوٹا ریڈی سے کیوں نہ سٹارٹ کریں ایک بہت ہی چھوٹا سیٹ اپ کیوں نہ سٹارٹ کریں لیکن بزنس کی طرف آئیں کیونکہ بزنس کل کو آپ بلینئر پہ چاہ کے ختم ہوتا ہے لیکن یہ جو جوبز ہیں یہ آج کل تو ویسے بھی بڑا ڈیفیکلڈ سیچویشن ہے بہت سارے لوگ بہت ساری ہماری پاکستانی کمیونٹی پڑی لکھی ہے لیکن جوبز اویلیبل نہیں ہے تو اس کا ایک سیکنڈ وہاں طریقہ یہ تو ماشاءاللہ آپ نے تو کتنی جوبز کریئٹ کی ہیں اس بزنس کے اندر میرے پاس سبی اتقیبن پانچ لرکی ہیں جو کام کرتے ہیں میرے پاس اور سب کی اتقیبن ڈیلی کی جو میں ان کو پی دے رہا ہوں وہ یعنی کہ ون تھاؤزن پلاس ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک جو بندہ فیکٹری میں کام کرتا ہے یا گورنمنٹ ناظم ہے ٹھیک ہے نیچے درجہ کا تو اس سے بیٹر یعنی کہ یہ پی ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو جوب ہوتی ہے آپ اسے اپنا گھر چلا سکتے ہیں لیکن جو آپ کا بزنس ہوتا ہے آپ اسے خاندان کو چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے آنے والی نسلیں بھی وہ یعنی کہ وہاں سے ارننگ کرتی ہیں تو میں یہی مشورہ ہم سب سے کہ آپ بھی بزنس کی طرف آئیں ٹھیک ہے دراصل جو ہماری سٹیڈی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سٹیڈی کریں اور جوب کریں سٹیڈی اس لئے کرتے ہیں تک ہمیں شعور پیدا ہو ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میں سب سے یہی مشورہ کے اگر آپ اتنی انویسمنٹ نہیں ہے زیادہ تو آپ چھوٹے لیوز سے شروع کریں ٹھیک ہے جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے جس بزنس میں آپ اس سے سٹارٹ کریں ماشاء اللہ جی بڑی بات ہے سبان صاحب آپ بڑی مسالیں ایکزیمپلز ہیں آپ ینگ جنرشن کے لیے ایک مسال آپ نے سیٹ کر دیا تو آگے فیوچر میں آپ ینگ جنرشن کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں بیسکلی میں یہی سب سے کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انویسمنٹ نہیں ہے تو ان کو میں یہی مشورہ کروں گا کہ سب سے پہلے آپ چھوڑے سٹیپ سے شروع کریں چھوڑے سٹیپ سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن ایک دن اپنی شوپ سے آگے جائیں گے لیکن چھوڑا سٹیپ لیں اور سٹیڈی کے ساتھ لازمی کچھ نہ کچھ کریں کیونکہ جو آج کل ہمارے معاشی علاوات ہیں پاکستان کے اس میں جوبز ملنا مطلب کہ نام ممکن سی بات لگتا ہے اگر جوب ہو بھی تو سٹیڈلیس بہت کام ہے تو اس لئے بیٹری یہی ہے کہ آپ بزنس کریں اور ہماری اسلام کے مطابق بھی 90% سے پلس جو روزیہ ہماری وہ بزنس میں ہیں اور باقی 10% جو ہے وہ ملازمت وغیرہ میں ہیں تو اس لئے بیٹری یہی ہے کہ آپ بزنس کریں میری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے سو تھینکیو ویری مچ آپ نے ٹائم دیا اور آپ ینگ جنریشن کے لئے مثال بنے جو کہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جوبز نہیں ہیں ہمارے پاس کچھ کرنے کے لئے کام نہیں ہے سو اپنے ارد گرد دیکھیں چھوٹے آئیڈیاز چھوٹے خود جنریشن کریں کچھ کرنے کی کوشش کریں محنت کریں لوگوں سے ملیں جا کے سیکھیں پھر یہ چیزیں اچیو ہوتی ہیں آپ اگر محنت نہیں کریں گے لوگوں سے جا کے ڈسکس نہیں کریں گے کسی سے جا کے آپ سیکھیں گے نہیں تو جو ہمارے پاس کچھ کریں گے ہمارے پاس کچھ کریں گے